اور جس مقصد کے لئے پی ڈی پی بنی ہے جس مدے کے لئے پی ڈی پی بنی ہے جس اجڈے کے لئے پی ڈی پی بنی ہے مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لئے اپنا وقار جو ہمارا خویا ہوا وقار وہ بحال کرنے کے لئے نوجوان کے مستقبل کے لئے کیونکہ ہمارے پاس تو انہوں نے کچھ بھی نہیں رکھا چاہے ہماری زمینیں ہو چاہے ہماری نوکریاں ہو چاہے ہمارے وسائل ہو سب کچھ تو لوٹ رہے ہیں دن رات لوٹ رہے ہیں اور ان کی لوٹ تو ختم ہی نہیں ہو رہی ہے یہ تو بالکل ڈاکوں کی طرح کام کرتے ہیں اور مجھے تو حیرانگی ہے کہ یہاں کے جو ہمارے حکمران ہیں ان کو ہم سے اتنے بیر کیوں ہم سے کیوں اتنا ڈرتے ہیں آپ سے کیوں اتنا ڈرتے ہیں اگر وہ باقی جماعتوں سے نہیں ڈرتے ہیں تو ہم سے کیا ڈر ہے جہاں پر آج جو ہمارا یوت کے ساتھ میٹنگ ہونی تھی اور اس کو جس طرح اس سرکار نے آج سابوٹ آج کیا یہ کہہ کے کہ کووڈ ہے جب یہاں دوسری جماعتیں پروگرام کرتی ہیں میٹنگز کرتی ہیں ان کے لئے کووڈ نہیں ہوتا ہے فر جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ میں بات کرنا چاہتی تھیں ان کا حال جاننا چاہتی ہوں تو اس وقت ان کو کووڈ یاد آجاتا ہے سابوٹ آج کیا جاتا ہے اور یہ نئے نئے طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ یہاں کے نوجوان کو کس طرح سے اس کی اختیارات کو ختم کیا جائے یہاں کا نوجوان کس طرح جمہوریت سے دور رہتے ہوئے تشدد کا راستہ اختیار کرے تاکہ ان کے لئے ان کو مارنا پیٹنا آسان ہو جائے ان کو جیل میں ڈالنا آسان ہو جائے یہی تو یہ کرتے آئے ہیں پچھلے تین سال سے نوجوان کا گھر میں دم گھٹا ہے باہر نکلنا چاہتا ہے اس کو آنے نہیں دیتے ہیں اور اگر وہ آ جاتا ہے تو یا تو گولی یا ڈنڈے کا شکار ہو جاتا یا اس کو جیل میں بند کر دیتے ہیں آج ہمارے ہزاروں نوجوان ریاست کے الگ الگ بادی کے الگ الگ علاقوں سے ہمارے پاس آنا چاہتے تھے کیا تھا وہ بات سننا چاہتے تھے بات کرنا چاہتے تھے جمہور کشمیر کے حالات کی بات کرنا چاہتے تھے مگر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ کو میرے پاس آنے نہیں دیا میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتی اپنے بچوں سے کہنا چاہتی ہوں یہ جان بوچ کے آپ کو دھکیل رہے ہیں تاکہ آپ تشدد کا راستہ اختیار کریں تاکہ آپ ان کے لئے آسان ہو جائے کہ آپ پہ یہ ڈنڈا چلائے آپ پہ یہ گولی چلائے مگر ہم نے ہار نہیں ماننی ہم نے گھٹنے نہیں ٹیکنے ان کے سامنے مجھے مجھے فقر ہے آپ پہ کیونکہ یہ آپ سے گبرا گئے مہور مفتی سے کوئی نہیں ڈرتا ہے اگر ڈرتے ہیں تو آپ سے ڈرتے ہیں آپ نوجوانوں سے ڈرتے ہیں آپ کی طاقت سے ڈرتے ہیں آپ کی زد سے ڈرتے ہیں اپنی زد کو قائم رکھیں اپنی زد کو مت چھوڑیے اور زد ہماری یہ ہے کہ ہم جمہو کشمیر کی فلاہ کے لیے جمہو کشمیر کی سالمیت کے لیے جمہو کشمیر کی بقاہ کے لیے عزت کے لیے جمہو کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے ہم جدو جہد کریں گے پورا من جدو جہد کریں گے جمہوری نظام میں جدو جہد کریں گے اور حال ہی میں پرائم نیسٹر نے بائیڈن کے ساتھ ہندوستان کی جمہوریت پر بہت لمبی تقریر کی مگر یہاں تو جمہوریت کا نام و نشانی ختم کر دیئے انہوں نے میں بار بار کہتی ہوں کہ ہم لوگوں نے اکٹھا ہونا ہے تمام لوگوں نے خاص کر نوجوان انہوں نے اکٹھا ہونا ہے اور یہاں ان کو بتانا ہے کہ ہم آپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں اگر ڈر ہوتا تو اور پھر ہم یہ راستہ ہی کیوں اتھیار کرتے ہیں ہم بھی دوسری جماعتوں کی طرح آپ کے ساتھ سمجھو تک کر لیتے کیونکہ اگر ہم بھی سمجھو تک کرتے ہیں تو آج ہمیں کووڈ کے دہن پر کووڈ کے بہانے گھر کے اندر میٹنگ کنڈرے سے روکا نہیں جاتا آپ نے دیکھا پچھلے ایک ہفتے سے تمام جتنے بھی لیڈرز ہیں جتنی بھی جماعتیں ہیں ہر جگہ 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 کونے کونے میں جا کے وہ جلسے جلوس کرتے ہیں اور جب پیڈی پی نے فیصلہ کیا تو پیڈی پی کو کیوں روکا گیا اس لئے میرے جوانوں میرے بچوں میں آپ سے کہنا چاہتے ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں انہوں نے بے شک مجھے روکا میرے دروازے بند کر لیے آپ کے میرے سے ملنے کے بیچ میں دروازے بند کر دیے مگر میں آپ کو کہنا چاہتے ہوں کہ میری آواز میں خود خود آپ کے دروازوں تک پہنچوں گی اور جس مقصد کے لئے پیڈی پی بنی ہے جس مدے کے لئے پیڈی پی بنی ہے جس اجڑے کے لئے پیڈی پی بنی ہے مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لئے اپنا وقار جو ہمارا خویا ہوا وقار وہ بحال کرنے کے لئے نوجوان کے مستقبل کے لئے کیونکہ ہمارے پاس تو انہوں نے کچھ بھی نہیں رکھا چاہے ہماری زمینیں ہو چاہے ہماری نوکریاں ہو چاہے ہمارے وسائل ہو سب کچھ تو لوٹ رہے ہیں دن راتھ لوٹ رہے ہیں اور ان کی لوٹ تو ختم ہی نہیں ہو رہی ہے یہ تو بالکل ڈاکوں کی طرح کام کرتے ہیں اور مجھے تو حیرانگی ہے کہ یہاں کے جو ہمارے حکمران ہیں ان کو ہم سے اتنے بیر کیوں ہم سے کیوں اتنا ڈرتے ہیں آپ سے کیوں اتنا ڈرتے ہیں اگر وہ باقی جماعتوں سے نہیں ڈرتے ہیں تو ہم سے کیا ڈر ہے اس میں آپ جمہو کشمیر کے پور مکھے منتری محبوبہ مفتی کو سن رہے تھے اور کیا کچھ ان کا کہنا تھا خالقی آپ کو بتاتے چلے کہ آج پی ڈی پی یوٹ کنونچن تھی اور اس سے پہلے کوویڈ کے رسٹکشن کے چلتے محبوبہ مفتی کو خاؤس اریسٹ کر لیا گیا کچھ در پہلے آپ محبوبہ مفتی کو سن رہے تھے کہ ان کا کیا کچھ کہنا تھا کہ پی ڈی پی جو جماعت بنائی گی تھی وہ مسئلہ کشمیر کے حل کرنے کے لیے پی ڈی پی جماعت کو بنایا گیا تھا کیا جب خود مکھے منتری پد پر تھے تو کیا مسئلہ کشمیر جو حل کی بات کرتے ہیں کیا اس میں مسئلہ حل کرتے ہوئی نظر کیوں نہیں آئے کئی سارے ایسے سوال ہیں اور آپ جب خود مکھے منتری پد پر تھے تو کیا کشمیر کے مدے کیا جمہو کے مدوں کے بارے میں یاد نہیں آتی تھی اور آپ جب کشمیر کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ جمہو کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں حالانکہ جمہو کی بات کی جائے تو آخر محبوبہ مفتی کو جمہو کی یاد کیوں نہیں آتی ہے کئی سارے ایسے سوال ہیں حالانکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کے اندر کی سرکار پر وہ نشانہ ساتھتے ہوئے نظر آئے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ایک پوری طرح سے تانہ شاہی کی سرکار اس سمیں جمہو کشمیر کے اندر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یوہوں کو جو ہے لگاتار بھروزکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کئی سارے آراب جو ہے کے اندر کی سرکار پر نشانہ ساتھی ہوئی نظر آئی ہے جمہو کشمیر کی پور مکھے منتری محبوبہ مفتی اور کیا محبوبہ مفتی کو جب خود مکھے منتری پد پر تھے تو کیا جمہو کشمیر کے مسئلے یاد نہیں آتے تھے کئی سارے ایسے سوال ہیں کیا محبوبہ مفتی ان سب سوالوں کا اتر دینا کس طرح سے سمجھتے ہیں تو آپ کی کیا کچھ ویقتی گتر آئے ہے آپ اپنی رائے جتنے بھی سمیدرشک دیکھ رہے تھے آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کر دے سکتے ہیں اور محبوبہ مفتی سے ہم پوچھنا چاہیں گے کیا جمہو کی یاد آخر محبوبہ مفتی کو کب آئے گی